محترم جناب چودری محمد اقبال حنجرہ صاحب تشریف لاتے ہیں اپنے خیالات اسامین محترم السلام علیکم آئے کا یہ پروگرام استحقام پاکستان کے حوالے سے ہے تو میں دو منٹ کے لئے استحقام پاکستان اور قیام پاکستان کے حوالے سے گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا دل رکھ دیں گے ہر پتھر پر سر رکھ دیں گے ہر ڈالی پر دل رکھ دیں گے ہر پتھر پر سر رکھ دیں گے ہر ڈالی پر ہم آج نہ آنے دیں گے کبھی اس ملک کی خوش اقبالی پر انتہائی محتصر وقت میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے قیام کے لیے ہمارے بزرگوں نے جد و جہد کی قائد عظم رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے علماء اور مشائح نے جو ان کا ساتھ دیا قیام پاکستان کے لیے جو جد و جہد کی وہ روز روشن کی طرح آیاں ہے سامین محترم گر جس نے تعمیر کیا ہو اس کی رکھوالی کا بھی اسے ہی پتا ہوتا ہے آج ہمارا گر جو خلفشار کا شکار ہے انتشار کا شکار ہے ہمارے پاکستان میں جو اندرونی اور بیرونی ساشے ہو رہی ہیں ان کا اگر کلاکمہ کرنا کسی کے بس میں ہے تو وہ اہل سنت کے اکابرین کا ہی کام ہے میری اکابرین اہل سنت سے التماس ہے کہ آپ آگے بنیں اور استحقام پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کریں ہم طلبہ آپ کے شانہ param بشانہ ہے ہم آپ کے ورکر ہیں ہم آپ کے خادم ہیں ہم پاکستان کے قیام کے لیے پاکستان کے استحقام کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے آپ کے شانہ بشانہ ہے میں حالیہ دنوں میں جو فوج پاکستان کی شہادتیں ہوئیں میں ان فوجی شہداء کے خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو پاکستان کے استحقام کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اللہ رب العصد سے دعا ہے کہ اللہ انہوں کو جنت الفردوس میں عالی مقام اطاف فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَا الْبَلَا